اسلام علیکم فرینڈز کیا حال ہے آپ سب کا میں امید کرتی ہوں سب خیرگیت سے ہوں گے الحمدللہ میں بھی بلکل ٹھیک ہوں آج ہم بنائیں گے مچھٹکیاں بہت ہی کرسپی اور یمی سی یہ بہت ہی کم وقت میں بن کر تیار ہو جاتی ہیں اور بچوں کے لئے تو بہت ہی ہیلڈی ہیں تو چلیے چلتے ہیں اس کی ریسپی کی طرف یہاں میں یوز کر رہی ہوں میدہ ٹو کپ دو کپ میدہ ڈال دینے کے بعد ہم ڈالیں گے اس میں ون کپ شگر سوجی کا اور ون فورت کپ کوکنٹ پاوڈر سفید دل کے سفید دل کے اور یہ ہے چھوٹی الائچی کا پاوڈر یہ میں نے گھر پر ہی ریڈی کیا تھا اگر آپ مارکٹ والا یوز کر رہے ہیں تو اس تھوڑا زیادہ ڈالیے گا ڈال کر اچھے سے مکس کر دیں گے درائی انگریڈینٹس کو یہ میں یوز کر رہی ہوں دیسی گی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ نارمل گھی بھی یوز کر سکتے ہیں گھی ڈال دینے کے بعد ہم اسے اچھے سے جس طرح ڈو کو ریڈی کرتے ہیں اسی طریقے سے مس لیں گے ہاتھوں سے گھی تقریباً میں نے تین ٹیبل سپون بھر بھر کے ڈالیں ہیں اسے تقریباً دو سے تین منٹ میں نے اسی طریقے سے اسے مسئلہ تھا تاکہ ہر طرف جو گھی ہے لگ جائے کہیں سے ڈرائے نہ رہ جائے یہ دیکھیں اب مائنڈ بھی ہونا سٹارٹ ہوگی اب میں یوز کروں گی ملک ملک جو ہے وہ نیم گرم لے رہی ہوں یہ دیکھیں آرام سے میری فنگر بھی ڈپ ہو رہی ہے کوئی مشکل نہیں ہے تو اب ہم اسے سارا ہم نے دودھ یوز نہیں کرنا ہم نے تھوڑھوڑ کر کے ڈالنا ہے اس میں بس جتنی اس کی میں ضرورت ہوگی ہم نے ڈالنا کیونکہ ہم نے اس کی جو ڈو ہے وہ تھوڑی ہارڈ ریڈی کرنی ہے بالکل سوفٹ ڈو نہیں ریڈی کرنی نہیں تو اس کی جو ٹکیاں نہیں بن پائیں گی ہم سے یہ دیکھیں بالکل ہارڈ سی میں نے ڈو ریڈی کر لی ہے تقریبا اگر میجرمنٹ کے لحاظ سے آپ پوچھیں تو اس میں صرف ہاف کپ ملک ڈالا تھا بس بس دیکھیں اس میں بہت کم ملک ڈالا ہے اور باقی جو ملک تھا وہ سارے کا سارا بچ گیا اب میں اس کو اچھے سے کور کر کے پندرہ منٹ کے لیے رکھ دوں گی تاکہ جو سوجی ہے وہ اچھے سے اس میں سوفٹ ہو جائے اچھے سے فریج میں بالکل نہیں رکھنا پندرہ منٹ گزر گئے ہیں اب ہم اسے کھولتے ہیں اور اس کو ہلکا سا دوبارہ سے ڈو کو ہلکا ہلکا سا ہاتھوں سے بس لیں گے اچھے اس میں تھوڑ تھوڑے کریکس آتے ہیں اگر کریکس آتے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کیونکہ اس میں سوجی اور تل ڈالے ہیں اس وجہ سے آ رہے ہیں تو اب میں اس کو تھری پارٹس میں ڈیوائیڈ کر دیا ہے تو اب ایک پارٹ لے کے ہم اس کی اس طرح بال بنا دیں گے اس طرح پیڑا سا بنا کر پھر ہم اس کی روٹی کی شیپ دیں گے یعنی رول کر دیں گے اس کو اچھے سے رول کرتے ہوئے تھوڑا سا آپ نے خیال رکھنا ہے کیونکہ اس میں کریکس آتے ہیں تو یہ ٹوٹ رہی ہوتی ہے تو زیادہ اس کو اٹھائیں نہیں پس اس طرح پڑی پڑی کوئی پھیلا دیں اس کو بہت زیادہ پتلا نہیں بیجنا تھوڑی موٹی ہی رہنے دینی ہے ہم نے اس طرح پھیلا دینے کے بعد اب ہم اس کو کسی بھی راؤنڈ کٹر کے ساتھ کرنے نہیں ہیں کوئی کپ لے لیں ڈھک کرنے نہیں جو اویلی بلو کارڈ دیں اس طرح سے کارڈ دینے کے بعد جو ہے یہ ایکسٹرہ ڈھو ہے اسے ہٹا دیں گے اور یہ ایکسٹرہ ڈھو کی دوبارہ ہم بال بنا کر دوبارہ اسی طریقے سے روٹی بنائیں گے اور اس کو کٹ کر دیں گے ساری جو ہے ڈھو اسی طریقے سے کر کے ہم نے یوز کر لی ہے اچھا اس کو بھرانے کے بعد ہم نے رکھنا نہیں ہے اس کو ہم فوراں سے فرائے کرتے جانے ہیں ساتھ ساتھ فرائے کرتے رہے اور ساتھ ساتھ بناتے رہے یہ دیکھیں اس کی تکنس بس اتنی سی رکھنے ہیں ہم نے سائٹ پہ میں نے آئل گرم ہونے کے لیے رکھ دیا تھا اور اب ہم اس میں ڈال دیں گے ساری ٹکیاں آئل جو ہے بہت زیادہ گرم نہیں کرنا سٹارٹ میں آپ نے گرم کرنا ہے لیکن جب جیسے ہم اس میں ڈالیں گے ٹکیاں اور تو پھر ہم اس کا فلیم جو ہے وہ ذرا ہلکا کر دیں گے اس لیے کہ یہ اکدم سے جلے نہ ہلکی آنچ پر بنیں گے تو یہ کرسپی بنیں گے اور جلدی بلیک نہیں ہوں گے تو اس لیے ہم نے اس کو پیارا سا گولڈن کلر دینا ہے تھوڑی دیر کے بعد ہم نے اس کو پلٹ دیا یہ دیکھیں فوراں سے پلٹنا نہیں ہے نہیں تو یہ ٹوٹنا سٹارٹ ہو جاتی ہے کیونکہ جب ہم اسے فرائے کر رہے ہو تو یہ سوفٹ ہی رہتی ہے یہ باہر نکلنے کے بعد تھوڑی ہارڈ ہونا سٹارٹ ہوگی یہ دیکھیں تھوڑا تھوڑا اس کو ٹرن کرتے جائیں تھوڑا تھوڑی دیر کے بعد تاکہ جلے نہ جیسے اس کا لائٹ براؤنز کلر آ جائے گولڈن براؤنز کا کلر آ گیا تو ہم اس سے نکال دیں گے تاکہ اس کا جو ایکسٹر آئل ہے وہ بھی نکل جائے تو بس اس کو رکھ دیں گے تھنڈے ہونے کے لیے تکٹیبین ایک گھنٹے کے لیے آپ رکھ دیں تاکہ یہ آرام سے یہ تھنڈی ہوں تو پھر یہ اور زیادہ کرسپی ہو جائے گی اس کو تھوڑا پھیلا کے رکھیں تو پھر اچھے سے کرسپی بنیں گے یہ دیکھیں ہماری کتنی اچھی سی بننے تیار ہو گئی یہ زر ایس بھی ساؤنڈ شک کریں اس قدر کرسپی بننے بہت ہی خستہ اور بہت ہی مزیدار یہ بننے اس میں میں نے بلکل لائٹ سی چینی ڈالی تھی اور بہت ہی اچھی لگتی ہے اگر آپ کو زیادہ چینی پسند ہے تو آپ زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں اگر آپ کو میری ریسپی پسند آ رہی ہیں تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور شیئر کریں اپنے فرینڈز اور فیملی میں انشاءاللہ بہت جلد ملیں گے ایک اور اچھی سی نئی ریسپی کے ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیار رکھئے گا اوکے ٹیک کیئر اللہ حافظ